نمشکار ساتھیوں یہ کیتھل کے کرنال روڈ کی تصویریں ہیں جہاں موسم نے کروٹ بدلی اور جھما جھما ہمیں اس سمیں بارش کا جو ہوتی ہوئی اس سمیں نظر آ رہی ہے کیتھل کے کرنال روڈ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بارش تیج ہوتی ہوئی اس سمیں نظر آ رہی ہے اگر میں آپ کو یہ لائیو تصویر کی بات کروں تو یہ کیتھل کا پورا کرنال روڈ ہم آپ کو دکھانے کا پریاد کر رہے ہیں ہمارا ایک سوال بھی ہے جو بھی ساتھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور میرا سوال یہ رہے گا اگر آپ لوگ اس کا جواب دینا چاہیں کہ اس موسم میں جو برشات ہوئی ہے اب اس کو لے کر کیا کچھ سمسیاں سامنے دیکھی جا سکتی ہیں کیا فصل جو ہیں اس فصل کو لے کر یہ بارش کس طرح کی رہے گی کوئی ساتھی کمنٹ باکس میں جواب دینا چاہے وہ دے سکتا ہے یا ہمیں فون کر سکتا ہے میرا نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں 903-444-0004 پہ آپ سوچت کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں ہم آپ کا فون جو ہے وہ لائیو جو ہے آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے کہ جو جمہ جم بارش اب بارش جو ہے وہ تیج ہوتی اس سمیں نظر آ رہے ہیں کیتھل کے جات گراؤنڈ کی تصویریں ہم آپ کو سیدھا دکھا رہے ہیں کرنال روڈ کی یہ تصویریں ہیں بارش کا موسم میں بارش ہوئی موسم میں کہیں نہ کہیں اب مزاج بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے موسم کی کہیں نہ کہیں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو گرمی تھی اب اس کو جانے کا اس کا سمیں آ گیا ہے اور جو سردی ہے وہ کہیں نہ کہیں اب جنم جو ہے وہ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ایک سندر چطر سندر دریشے جات کولیج سنستہ کا جات کولیج کیتھل یہ ایک سندر دریشے ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت تصویر ہی سمیں ہم کیتھل ٹی وی کے مادر سے آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن بکھو بھی ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے جو بھی تھا تھی اگر اپنا کوئی سوال رکھنا چاہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس موسم کے بدلنے سے اب کہنا کہیں سردی یعنی کی کولر پنکھے اور اے سی کی جو رفتار ہے وہ کہنا کہیں اب تھمتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ اب کولر اور اے سی پنکھے یہ سب اب کہنا کہیں بند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہنا کہیں اب جو بیڑ کے اندر یا سرک کے اندر جو ہماری چدرے ہیں یا رضائی ہے وہ کہنا کہیں اب نکالنے کا پریاس جو وہ کیا جائے گا اس لیے آپ سمیں رہتے پہلے ہی نکالنے اور تمام جو سردی میں جرورت ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کو نکالیں اور پہلے ان کو دھوپ وغیرہ جب نکلے تو ان کو دھوپ لگائیں اور ان کو دھولیں تاکہ سردی کے موسم آنے سے پہلے ہم پوری ویوستہ جو وہ کر لیں لیکن اس سمیں کیتھل میں بارش جو ہے وہ ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کمیش بوکس میں بھی بتائیں کہ کس کس چھتر میں اس سمیں بارش ہوتی ہو رہی ہے کون کون سے ایریا میں بارش ہو رہی ہے لیکن جس طرح سے بارش ہوتی ہوئی اس سمیں نظر آ رہی ہے تو یہ اندازہ بکھو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کیتھل کے تمام چھتر میں یا ہریانہ کے تمام جلوں میں کہا جا سکتا ہے کہ اس سمیں بارش ہو رہی ہے لیکن کس طرح اس بارش سے کیا کچھ نقصان ہوگا کوئی ساتھی اپنی بات اگر رکھنا چاہے تو وہ بکھو بھی ہمیں فون کر سکتا ہے یا کمنٹ بوکس میں وہ جواب دے سکتا ہے اس جواب کو اس سوال کو تو ہم اپنے مادھم سے جو ہمارے ساتھ درشک جڑے ہوئے ہیں ان تک پہنچانے کا کام کرے گا لیکن اس سمیں کیتھل کے کرنال روڈ کی یہ تصویریں ہیں جہاں جمہ جم بارش کا درشے ہم آپ سے آپ کے سامنے روبرو کروا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیتھل کا کرنال روڈ ہے اگر دھور تک کی تصویر ہم آپ کو دکھائیں تو اس سمیں پورا کا پورا کرنال روڈ اس سمیں آپ کو بکھو بھی چتر کے مادھم سے ہم دکھانے کا پریاث کر رہے ہیں بارش تیج ہوتی ہوئے سمیں نظر آ رہی ہے کئی نہ کئی لیکن ایک سندر درشے میں آپ کو جرور دکھانا چاہوں گا یہ آپ پیڑوں کی اگر بات کریں تو کئی نہ کئی پیڑ بھی سمیں کھل کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیڑ بھی دھو گئے ہیں اور ساف پتے جو ہے اس سمیں دکھائی دی رہیں گرین گرین سے پتر ہے اس سمیں دکھائی دی رہیں لیکن دوبارہ سمیں جات تھے دی ریشے میں اگر آپ کو دیکھاؤں بہت دی سندر درشے میں کرنال نیسنگ میں فل باریس دو گھنٹے سے چل رہی ہے جی بکھو بھی نیرش شرمہ جی ہیں ان کے دولارے ایک میسیس دیا گیا ہے کرنال نیسنگ میں دو گھنٹے سے باریس جو ہے وہ بہت تیج ہو رہی ہے رجت گرگ جی ہیں انہوں نے بھی ہمیں سرانہ کی ہے بہت اچھا بہت بہت دینیواز رجت جی کیونکہ آپ ہمارے ساتھی ہیں ہمارے درشک ہیں تو بکھو بھی ہم آپ کے سوال جو بھی آپ کی بات ہے ہم اپنے چینل پلیٹ فارم کے مادم سے آپ تک جرور جنتہ تک جرور پہنچانے کا کام کریں گے روی کالڑا جی ہے شہر کی ویوستہ دکھاؤ کہاں کہاں پانی جمع ہے روی جی فیلہال بارش کی شروعات ہے اور بارش کی شروعات جب ہوتی ہے تو کہیں نا کہیں پانی اکھٹھا جرور ہو جاتا ہے جیسے ہی برسات بند ہوگی اور دو گھنٹے بعد کی ویوستہ کیا رہے گی کیونکہ پرشاتن دوارہ سافتور پر نکاسی کی ویوستہ کہا گیا ہے کہ ہم نے درست جو ہے وہ کی گئی ہے لیکن ابھی فیلہال بارش چل رہی ہے تو اس میں یہ اندازہ لگانا بلکل ہی انداز نہیں لگا سکتے کی کس چھتر میں پانی روک رہا ہے اور کس چھتر میں پانی روکے گا لیکن جیسے ہی دو گھنٹے کی برسات ابھی چل رہی ہے تو جیسے ہی برسات روکے گی اس کے دو گھنٹے بعد ہم بکو بھی آپ کو دکھانے کا پریاث کریں گے کہ ایتھل کے تمام چھتر میں جس طرح سے ابھی بارش چل رہی ہے اس کے بعد کیا کچھ ویوستہ اس سمائے کی رہے گی اور کس چھتر میں پانی روکا ہوا ہے کس سڑک پر پانی روکا ہوا ہے اور کہاں پر نک بارش کی برسات نہیں ہے یہ تمام چھتر بھی ہم آپ کو دکھانے کا پریاث کریں لیکن فیلال آپ کو ہم دکھا دیں کہ کیتھل کے کیتھل میں جمع جم بارش کی شروعات ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں اب آگاز یہ لگایا جا سکتا ہے کہ سردی کا آگاز اب بکو بھی ہو گیا ہے کیونکہ جنماسٹی میں گئے بعد جو ہے شردی کی شروعات ہو جاتی ہے اور اسی کی یہ پہلی بارش ہم کہہ سکتے ہیں کہ سردی کا آگاز اس بارش کے انسار جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے لیکن بارش دیرے دیرے اب تیج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکل کچھ ساتھی ہیں بھائی جی کرنال میں تو فل وکاس نظر آ رہا ہے بارش میں جی بلکل بکو بھی آپ کرنال سے ہیں تو آپ بکو بھی وہاں کا ویورن جو ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن فیلال ہم آپ کو بتا دیں یہ انکو شمیتل جی یا نیو گرین مارکیٹ کیتھل پانی بھر گیا ہے بلکل انکو شمیتل جی آپ بکو بھی آپ کا سوال واضب ہے اور آپ نے سوال جو ہے بکو بھی صحیح کیا بھی ہے لیکن فیلال بارش کی شروعات ہے جیسے ہی برسات رکے گی ہم جرور آپ کی نیو گرین مارکیٹ میں پہنچیں گے اور وہاں کی ویورستہ کا آلم پرشاسن اور سرکار تک پہنچانے کا کام کریں گے لیکن فیلال جب تک بارش نہیں رکتی تب تک برسات کا پانی جو ہے وہ کوئی کٹھا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں جائے گی کی پانی کی نکاسی ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن فیلال آپ کو کیتھل جی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں جو برسات ہے وہ تیج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پردیپ چاہر جی ہے بہت بڑی بارش ہو رہی ہے سر بلکل پردیپ چاہر جی بارش خوب اچھی ہو رہی ہے لیکن اب یہ بکھو بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب گرمی کا موسم کو الویدہ ہم کہہ سکتے ہیں اور آج سے بلکی بکھو بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سردی کا آگاز بکھو بھی ہو بکھو بھی جی بلکل گروپ چودری جی بکھو بھی گیارہ بلکل کیتھل کھنریزین اور انڈر باس بھی دیکھائیں ایک بار جرور جی بلکل وہاں کی ویوستہ کا عالم کافی بار ہم دکھا چکے ہیں لیکن ابھی جیسے ویبھاگ کی میٹنگ ہوئی ادھیکاری اپایوکت مہدے دوارہ تمام ویبھاگ کی میٹنگ لی گئی گت دینوں اس میں صاف طور پر ہم نے اس سوال کو اٹھایا تھا کہ جو انڈر پانس ہیں ان میں بارش کی ویبھاستہ جب بارش ہوتی ہے تو اس میں تمام جو انڈر پانس ہیں وہ ان میں پانی بھر جاتا ہے اور نکلنے کی ویبھاستہ نہیں رہتی تو اپایوکت مہدے نے اس بارے میں جو سمبندیت ویبھاگ ہے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ کا کیا رہا اس بارے میں تو انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ کام چل رہا ہے اور ویبھاستہ جو ہے وہ ٹھیک کر دی گئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ کہ موزودہ ستیتی وہاں کی کیا رہے گی بکھو بھی ہم آپ کو وہاں کی تصویر بھی دکھانے کا پریاس کریں گے لیکن جیسے ہی بارش رکتی ہے تو ہم شہر کے تمام چھٹر میں جائیں گے اور شہر کے حالات کیا ہیں وہ دکھانے کا کام کریں گے جی بلکل اور بھی ساتھی ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے سیون میں فل بارش شروع ہوئی ہے بلکل سیون میں بھی بارش کا جو میسیج ہے وہ آ چکا ہے سیون میں بہت تیج بارش بتائی جا رہے ہیں کلدیب جی دوارا روی کالڑا جی ہیں ان کے دوبارہ دوبارہ سے میسیج ہے جیند روڑ والا انڈر پاس بھی دکھانا جو بلکل روی جی میں نے کچھ دیر پہ سیکنڈ پہلے سی بات پر ہم چرچہ کر رہے تھے کہ جیند روڑ کا جو انڈر پاس ہے وہاں کے حالات بس سے بہتر ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جس طرح سے میٹنگ لی گئے اور اس کے بعد کیا ویوستہ ماں کی رہے گی وہ بھی ہم دکھانے کا کام کریں گے لیکن جیسے بارش رکتی ہے اس کے بعد کیا ویوستہ سہر کی رہی ہے نکاسی کی ویوستہ کس طرح سے رہی ہے لیکن اندازہ بکھو بھی یہ لگایا جا سکتا ہے کہ صرف دھراتل پر یا کاغذاتوں میں نکاسی ہوئی ہے لیکن آج دوبارہ سے دھراتل پر ہم دکھانے کا پریہاس کریں گے جو نکاسی کی ویوستہ ہے کیا کاغذاتوں میں ہی سیمٹ کر رہے گئی ہے یا دھراتل پر بھی سمبندی تیو بھاگ دوارہ کوئی کاروائی کی گئی ہے وہ بھی ہم دکھانے کا پریہاس کریں گے لیکن فیلحال آپ کو بتا دیں کہ کیتھل میں بارسات کی شروعات ہے لگ بھاگ 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں لگاتار بارس جو ہے وہ تیز ہوتی ہے نظر آ رہی ہے کیتھل کے تمام چھتروں میں سیون سے میسیج آئے گی سیون میں بارس اس سمیں دیکھ ہی جا رہی ہے انکوش مطل جی ہیں انہوں نے دوبارہ سے کہا جی موسٹ ویلکم آئے ایک دن تک رہتا ہے کھڑا پانی آئیں اور ریپورٹنگ کیجئے سر آپ کی ریپورٹنگ کا بینیفٹ پہلے بھی ملا ہے اور اب بھی ملے گا سر آپ سب کا پیار ہے اور میں دہنے واض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سمجھ سے ہم کیتھل ٹی وی کے مادم سے پرشاہ سن تک اور سرکار تک پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد پرشاہ سن دوارہ ٹھوس قدم بھی اٹھایا جاتا ہے بخو بھی آپ نے یہ کہا لیکن ہم ہمارا کام ہے ہمارا کرم ہے اور ہم لگاتار آپ کی آواز بن کر پرشاہ سن تک سرکار تک پہنچاتے رہیں گے اور بخو بھی جیسی برسات رکھتے ہیں تو ہم آپ تک پہنچنے کا بھی جو ہے وہ کام کریں گے اور بھی ساتھی ہیں ان سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون ساتھی سمیہ سیون میں خوب بارش شروع بلکل جی ویلیج سہر رشتک کیتھل میں تھوڑی تھوڑی بارش ہوئی ہے بلکل ویلیج سہر ہے کیتھل میں اس میں بھی تھوڑی تھوڑی بارش جو ہے وہ شروع ہو چکے آرکیش جی کولیوز اور کمنٹی چوک پر بھی دیکھ لینا کتنا وکاس ناظر آئے گا اور پانے کی نکاسی بھی دیکھنے کو ملے گے بلکل جو بھی ساتھی ہمارے کمنٹ بوکس میں جو جواب جو کمنٹ کر رہے ہیں بہت خوبی آپ کی بات کو پرمکتہ سے جو ہے وہ لیا جائے گا اور جو بھی چھتر آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ رہے ہیں اس چھتر کو ہم جرور دکھانے کا پریاث کریں گے اور آپ تک وہ ویڈیو بنا کر دکھانے کا پریاث کریں گے جو ویوستہ سرکار دوارہ پرشاسن دوارہ اب فیلال مانسون ستر کے بعد مانسون برسات کے بعد کس طرح کا وہ رہا وہ بھی خوبی دکھانے کا پریاث کریں گے آپ دورنگر پریشت سوائی گھوٹالا اٹھائے گا اور وہ ٹینڈر رد ہوا بھائی صاحب آپ کو بدائی جگروپ ڈھول جی آپ سب سے پہلے بدائی کے پاتر ہیں کیونکہ آپ نے شہر کی ہر خبر کو پرمکتہ سے آٹے کے مادہم سے ہو یا اور وہ تمام جان کریں کٹھا کی اور آپ کی بدولت ہی ہم لوگوں نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا اور آپ کی محنت جب آپ نے اس کو ٹھانا کی کیسل میں صفائی ویوستہ کو لے کر کہیں گھوٹالا ہوا اب رشتہ چار ہوا آپ نے اس کو پرمکتہ سے لیا اور بکھو بھی اس کو انجام تک پہنچایا آپ بدائی کے پاتر ہیں آپ نے اس ٹینڈر کو جو ہے اب جو ہے وہ رد ہو چکا ہے جس کی جانچ سوپی گئی تھی اور جانچ میں جو سافتور پر نکل کر آیا اور اس اب ٹینڈر کو رد کر دیا گیا خبر فاس نے بھی اس کا آپ کی خبر کو بڑی پرمکتہ سے دکھایا اور ہم آپ کے حوصلے کی آپ کے حوصلے کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بکھو بھی جو فیصلہ جو کام لیتے ہیں اس کو تہہ تک پہنچاتے ہیں بھلے ہی شہر کے وکاس کو لے کرو سہر میں برہچہ چار ہو یا تمام مددوں کو لے کر جو بھی آپ ٹھانتے ہیں اس کی تہہ تک جرور جاتے ہیں آپ سب سے پہلے بدائی کے پاتر آپ ہیں اور یہ آپ کا بڑپن ہے کہ کام آپ کرتے ہیں نام ہمارا ہوتا ہے تو بکھو بھی یہ دیکھا بھی جا رہا ہے اور آپ سے نیویدن بھی ہمارا بھی ہے دھنیواد بھی ہے کہ آپ بکھو بھی ہمارے کیسل ٹی وی کے مادرم سے آپ بکھو بھی اور جو مدد ہیں شہر کے ان کو پرمکتہ سے آپ لے کر آئیں اور ہم دکھانے کا بھی کام کریں گے بھلے ہی کسی بھی پرکار کا مدد ہو ہر مدد کو کیسل کے وکاس کے لیے اور کیسل میں ہو رہے برشتہ چار کو دکھانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ سدے آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن اس سمائے کیسل میں برسات جو ہے وہ دیرے دیرے کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیویگرڈ روڈ کا چکر لگاؤ سر بلکل پنکت سینی جی ہیں انہوں نے اس سافتور پر دیویگرڈ روڈ کی بھی بات کہی ہے جی پنکتہ جی ہم دیویگرڈ روڈ کی بھی کے حالات بھی سرکار اور پرشاتن پرشاتن تک پہنچانے کا کام کرے گے اور آپ کی آواز بن کر لگا تا کیسل ٹی وی پرشاتن اور سرکار تک آپ کی آواز جو ہے وہ پہنچاتا رہے اور آگے بھی لگا تھا کیسل ٹی وی آپ کی آواز بن کر پرشاتن اور سرکار تک پہنچاتا رہے گا بکھو بھی آپ بھی ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور تمام جو ویڈیوز ہیں یا ہمارا جو لنکس ہے یا ہماری یہ ویڈیوز کو جا جا شیئر کریں اور اپنے تمام مطر پیارے رشتہ دار بھائی بہن اور تمام لوگوں تک ہماری اس پیج کو کیسل ٹی وی کو پہنچانے کا کام کریں لیکن اس سمیں ہلکی ہلکی بارش ہو چکی ہے کہیں نہ کہیں اب برسات روکنے کا کہیں نہ کہیں اب دیکھا جا سکتا ہے برسات روکنے کا دیرے دیرے کام شروع جو ہے وہ ہو چکا ہے موسم کا اگر میں آپ کو مجاز دکھاؤں لیکن ابھی موسم ہے ایسا کہ ابھی برسات جو وہ دیرے دیرے چلے گی کسی ساتھی کا اور بھی کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں وہ دے سکتا ہے اور اس سمیں کیسل کے کرنال روڈ کی یہ تصویریں ہم لائیو کیسل ٹی وی پر آپ کو دکھا رہے ہیں کیسل میں برسات شروع ہے اور یہ کیسل کا کرنال روڈ اس سمیں ہم آپ کو لائیو تصویروں کے مادیم سے آپ کو دکھا رہے ہیں دونوں طرف کا روڈہ یہ تصویر جو اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسل سے جو نئے بسٹینڈ کی طرف جاتا ہے پیوہ چوک تے اس طرف کا دریشے ہے اور دوسرے دریشے کی اگر ہم بات کروں تو یہ وہ دریشے ہے جو پیوہ چوک کی طرف جاتا ہے بہت بھی دونوں دریشے ہم دکھا رہے ہیں لیکن آپ بکھو یہ دیکھئے جی لیکن جو بھی ساتھیوں نے ہمیں کمنٹ بوکس میں جو سوال دیے اور جو بھی جگہ دی ہے اس کو ہم بکھو بھی دکھانے کا بھی کام کریں گے کی کب کس جگہ پر نکاسی کی ووستہ کس طرح کی ہے اور پرشاستان اور سرکار کے جو نکاسی کے دعوے ہیں وہ اب کس طرح کے ہیں پہلے کی پیکشا کیونکہ پہلے حالات بط سے بطر تھے نکاسی کے ووستہ ہر جگہ چرمرائی ہوئی تھی وہ بلے ہی کیتھل کے اندر شہر کی بات کریں کرنال روڑ کی بات کریں امبالا روڑ کی بات کریں یا گرین مارکیٹ کی بات کریں یا تمام چھتر کی بات کریں تو نکاسی ووستہ شہر کی بہت چرمرائی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پرشاستان دوارہ یا آشراستان ضرور دیا گیا تھا کہ نکاسی کی ووستہ کو لے کر ہم بکھو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے ادھیکاریوں نے بھی ایک مانا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں ہم نے ووستہ کو کئی نہ کئی ٹھیک کیا ہے لیکن دھراتل پر اب اس ووستہ کا عالم کس طرح کا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانے کا کام کریں گے جس طرح سے پرشاستان دوارہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے ووستہ کو ٹھیک کیا اور اس پانی کی نکاسی کی ووستہ کو لے کر ہم نے ٹھوس قدم اٹھائے ہیں لیکن ٹھوس قدم کاغچارتوں میں ہی اٹھے ہیں یا دھراتل پر بھی کچھ کام کیا ہے وہ بھی ہم دکھانے کا کام کریں گے لیکن فیلحال بارش جو ہے وہ دھیمی دھیمی ہو گئی ہے تیج بارش ہوئی اب دیرے دیرے جو ہے وہ بارش چل رہی ہے چلے آپ ہماری اس ویڈیو کو جاہا شیئر کریں اور دو گھنٹے بعد پھر کہتھل کہ حالات کی پرستیتیوں کی ہم جائے جا لیں گے کہ نکاسی کی ووستہ سہر میں کس طرح کی ہے وہ خوبی آپ تک وہ پہنچانے کا کام کریں گے لیکن فیلحال دیرے دیرے بارش جو وہ چلی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو جاہا شیئر کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ بوکس میں آپ جرور بتائیں دھنیواد